انترپنیورشپ اور ریڈکلی نیو آئیڈیاز انترپنیور جو یوزلی وہ لوگ ہیں جو کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں کوئی نئی پروڈک لے کر آتے ہیں یا کوئی نئی سروس جو ہے وہ آفر کرتے ہیں کچھ تو جو بلکل آل ٹوگیدر نئی پروڈک لے کر آتے ہیں می بھی وہ ٹیکنالوجی ڈریون ہے یا وہ کوئی آپ کی جو نئی رکوارمنٹس ہیں اس کے مطابق ہیں کچھ جو ہے پہلے سے موجود کوئی پروڈک جو ہے اس کے اندر کوئی امپرویمنٹ لے کر آتے ہیں کیپنگ ان ویو دا اگزسٹنگ ٹیکنالوجی کچھ جو ہے پہلے سے موجود پروڈک کا کوئی نیا استعمال نیا ورزن یا اس کو کسی نئے طریقے سے مارکٹ کرتے ہیں تو یہ تمام پوسیبیلٹیز جو ہیں انترپنیورز اور انترپنیورشپ میں ممکن ہے جو نیا کاروبار شروع کرتا ہے اس کو ہم سٹارٹ اپ کہتے ہیں انترپنیورز سٹارٹ بزنس وینچرز which are called start ups sometimes these are small ideas but extremely innovative these ideas can be developed into radically new product or services there are many ideas people have many ideas for the products ان میں سے بہت تھوڑے سے ideas جو ہوتے ہیں وہ اصل شکل اختیار کرتے ہیں products کی اور services کی اور کئی جو ہیں بالکل radically new ideas ہوتے ہیں جس میں بالکل radically new product develop ہوتی ہے financial success of idea can be developed into a business اگر وہ جو prototype آپ بناتے ہیں یا کوئی start up شروع کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ product لوگوں میں مقبول ہو گئی ہے لوگ وہ product یا service خریدنا شروع ہو گئے ہیں اور اس سے آپ کو financially benefit ہو رہا ہے financially منافع ہو رہا ہے تو وہ جو start up ہے ایک viable business opportunity میں convert ہو جاتا ہے people with radically new ideas based on new technology are defined as high tech entrepreneurs high tech entrepreneurs عام طور پر یا تو engineers ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ technology savvy ہوتے ہیں جن کو جو technology enthusiast ہوتے ہیں جو technology میں بڑا interest لیتے ہیں اور وہ technology based نئی products جو ہیں اس کو market کرتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ example لے سکتے ہیں جو IT related بیشتر services ہیں جیسے whatsapp ہے جیسے twitter ہے جیسے facebook ہے یہ سارے جو ہیں technology based radically new product ہیں which is based on high tech entrepreneurship high tech entrepreneurs are people who decide to develop and market and market a new product or service they feel the need and have the urge to pursue their luck and build their own business ان کو لگتا ہے کہ یہ product جو ہے اس کی market میں بڑی ضرورت ہے اور بڑے شدت سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو میں market کروں اس کو بناوں اس کو بیچوں تاکہ جو ہے اس کے ذریعے میں کاروبار کر سکوں اور کاروبار میں کامیاب ہو سکوں lack of experience or business knowledge does not scare these entrepreneurial minds away اور یہ اتنی انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کو کاروبار کا بے شک کوئی تجربہ بھی نہ ہو باوجود اس کے کہ ان کو business کی کوئی خاص knowledge بھی نہ ہو کوئی زیادہ know-how بھی نہ ہو لیکن ان کو اتنا یقین ہوتا ہے اپنی product پہ اپنی service پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ضرور کامیاب ہوں گا اور وہ اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں many entrepreneurs aim to improve existing products rather than develop something completely new کوئی پہلے سے موجود product کا نیا version کوئی اس کے اندر keeping in view the new technology اس کو کوئی نئی shape دینا یہ نسبتاً safe element ہے دیکھیں اگر کوئی service پہلے سے موجود تھی جیسے taxi service تو اس کو ایک نئی shape دے کے جو ریڈیو ٹیکسی کے نام سے کرچی میں ائرپورٹ سے آپ کو مل جاتی ہے جس میں آپ اس کو book کر لیتے ہیں اور time slots طے کر لیتے ہیں جس میں taxi آپ کو pick کر لیتی ہے اور پھر آپ کو drop کر دیتی ہے لیکن اگر اس کی بالکل ایک innovative shape لیں تو پھر آپ اوبر کی بات کر سکتے ہیں جس کے ذریعے company service provide کر رہی ہے facilitate کر رہی ہے نہ تو company کے گاڑیاں ہیں نہ company کے driver ہیں اور وہ customers کو facilitate کر رہی ہے اور اس کے ذریعے وہ earn کر رہی ہے which is a completely innovative idea entrepreneurs seek financial support from venture capitalists to help finance their new business تو venture capitalists جو کے risk لینے کی تیار ہیں اور جو زیادہ interest charge کریں بھلے اور تو entrepreneurs وہ ہیں جن کے پاس کوئی بڑا innovative idea ہے اور عام bank اس کے اوپر اس کو finance کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ venture capitalists سے اس پہ مدد لیتے ہیں but they usually have to invest heavily themselves and take major personal risk too in order to make it all come true کہ اس کے پیچھے enthusiasm اتنا ہوتا ہے زیل اتنی ہوتی ہے اور confidence اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام ترجمہ پونجی جو ہے اس پہ invest کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اس product کو کامیابی سے market کر پائیں گے اور اس کو ایک viable and progressive business کی شکل دے سکے